ریاست کی طرف سے جو کمزوریاں ہیں اور ایک بدنصبی وہاں پیدا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے عام آدمی اس سے بہت پریشان ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور ہیں وہ عقل سے آری ہیں اور جو عقل مند ہیں وہ طاقت سے آری ہیں اب یہ کیا اس سے کیا حل ہے اس پر ہماری اتھارٹیز کو ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا اور پبلک کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی رائے لینے ہوگی اور ان کو تحفظ کے وہ سارا حق دینا ہوگا جو قبیلی لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے میرا تعلق چونکہ جنوبی ازلا کے ساتھ ہے اور میں وہاں کی صورتحال کا براہ راست یعنی مشاہدہ کرتا ہوں بیرہ اسماعیل خان ٹانک لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان کے سارے علاقے دیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے مقامی انتظامیہ ہو پولیس ہو اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو وہاں پر عطمانزی قبیلے کا درنہ ہے ان کی بھی اپنے علاقے میں اپنے تحفظ کے حوالے سے یعنی ایک ہے حقوق کا تحفظ ایک ہے جان کا تحفظ ان کو اس وقت جان کی تحفظ کی پڑی ہوئی ہے تو ان کو جان کا تحفظ بھی چاہیے اور ان کو حقوق کا تحفظ بھی چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود وزیر عظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا اور اس حوالے سے جو مجھے براہراس لوگوں کے طرف سے رپورٹس مل رہی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے علاقے کو امن دینے کیلئے سوچا جائے گا اس کے روٹس کیا ہیں روٹس کا قائد گا تو ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں جس نوجوان کو یہ امید دلائی گئی کہ انزمام ہوگا اور آپ سیٹل ایریا کے برابر کے لیول پہ آ جائیں گے آپ کی تعلیم آپ کا میار زندگی آپ مقابلے کی امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہوگی اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کیلئے مسترم حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن ہر طرف سے ایک آ کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں اور تقریبا پانچھے سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کی اجلاس ہوتے رہے اور وہ ایک موقف دیتا رہا لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس جرگی کی بھی بات سو گیا اسلام آباد میں کنونشن سنٹرل کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں اور قائدیوں تمام مذہبی پارٹیاں قوم پرس جماعتیں ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور انہوں سے ملاقات کیا اور اپنا موقف دیا بظاہر تو ایک قرادات بھی ان کے حق میں متفقہ طور پر طے کی گئی لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی دماغ پر کیا سوار تھا کیا بندرقامی دباؤ تھا کونسی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل میں کوئی نظر آ رہا تھا سو آج حقیقت یہ ہے کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے نہ وہاں پر پولیس ہے نہ اس کی کوئی کار کردگی ہے نہ کیا ترقیاتی کام ہے اور اگر ترقیاتی کام کیلئے پیسہ جاتا بھی ہے تو خاکم بدہ ہم وہ بھٹے کا شکار ہو جاتا ہے کیا ہوگا وہاں پر تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے گیس جو برامد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم یہاں سے سروے ٹیم بھی بھیج رہے ہیں اس سروے ٹیم کے اندر یہاں کے علاقے کے جو قبائلی زعامہ ہیں ان کے نمائندی بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے اس کی پوری رپورٹ محکمے کو دی جائے پھر گورنمنٹ کو دی جائے اور اس کے بعد معاملات کے لیے اس کا کام سروز کر جائے گا یہ اس بزارشات آج اس قریتن کے حوالے سے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ ایک قویسن ہوگا تھا آپ نے باق کی کیا سبائی حکومت ہمارے ڈیویلمنٹ کے پیسے کسی کو بطے پہ دیتے ہیں جی ہاں اس طرح میں شکایت ہے مراد صاحب یہ بتائیں کہ پیوڈیم کے بارے میں یہ ایک آسو ہے اب پیوڈیم کے اندر سے شاید ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہم نے یہ حکومت چھوڑ جو ابھی حراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے ایسی آجا گیا دوسرا سواق یہ ہے کہ یہ سارا بیوڈیم کو ٹریک اس لیے کیا گا کہ اپنان خان کو جتنے ماضی کی قناتے ان کی حکومت کی ناکامی ان سے ان کو نکالا جائے اور دیکھیں یہ پاکستان کا ایک اپن پولٹیکل لے ریا ہے یہاں پر سب کچھ کہا جاتا ہے کہا جا سکتا ہے کہنے دیا جائے کل پابندی تو نہیں ہے جہاں تک آپ کی سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پیوڈیم کے اندر سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا تھا سمجھ دینا چاہیے آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ شاید کل بھی کسی صحافی نہیں آتی ہے دیکھیں میں نے کہا کہ جب سے حکومت بنی ہے یہ پیوڈیم کا پہلا اجلاس تھا تو ظاہر ہے کہ ایک رائے تھی حکومت میں آنے سے پہلے تو ہماری رائے بھی واضح تھی کہ کارلیمنٹ کے اندر سے یا اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلیاں نہ لائی جائیں تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کیلئے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے ایک رائے تھی ہماری بھی رائے تھی اسی رائے کا ذکر چار مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف سامنے کر دیا وہ کرنا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے لقب بولا دیا اس میں تو اختلاف کی بات بات یہ ہے کہ جب آخری فیضتہ ہو رہا تھا جو میں انانونس کر رہا تھا اس آخری الفاظ کو تیہ کرنے بھی میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا اور اس بیان کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا اس میں کیا تھا اس میں تو یہی تھا کہ حکومت تیہم پورا کرے گی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے جو ایک چیز ایک دفعہ تیہ ہو جاتی ہے اب کسی کی ایک رائے اگر ایک وقت ہے تو اس نے دوستوں کے لئے چھوڑ دی نا تو مشہرے کا تو یہ برکت ہو گیا کہ آپ کے ایک رائے ہے آپ دیانت دیانت پر وہ رائے پیش کریں اگر دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو جو اکثریت کے رائے ہوتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا یہ بھی اسی کے بیانیے کہنا دی جائے مجھ تھوڑا سادرہ اپنے اقلوں کے اقل سے بھی کام دینا چاہیے جس دلدل میں اس نے ہمیں پھسایا ہے اس سے نکلا آسان کام نہیں ہے ایسے ایسے معاہدے کی ہیں میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ داب لوگوں کے وہ انٹرنیوز دکھا سکتا ہوں وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیش دیا ہے ہم نے تو آئی ایم ایف کا اپنا ملک جو ہے وہ گر بھی رکھ کے دے دیا ہے انگوٹھے لگا رہی ہیں ہم سے یہ سارے باتیں ان کی ہیں اور ان کے آخری دنوں کی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں یہ ان کی باتیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹپڑے ٹپڑے ہو جاتا ہے نصوبہ اس پہ چھل رہا تھا معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کیلئے ہم ایک نئی بنیادے تلاش کر رہے تھے پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کی پلرز کیا ہونے چاہیے سو پرانے پلرز تو امریکہ ورڈ بینک وہ سارے چیزیں تھی ہیں اور ابھی بھی ہیں لیکن کیا آئندہ مستقبل کیلئے ہم نے اس کیلئے کوئی نئے پلرز تلاش کرنے ہے یا نہیں سو اس کیلئے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنہ کی انویسمنٹ اور یہ سی پیک سی پیک سڑک کا نام نہیں ہے سی پیک ایک پیکج ہے جس میں سڑک بھی ہے جس میں ریلوے لائن بھی تھی جس کے اندر پاور سیکٹر میں بڑوتری بیجلی کی پیداوار میں اضافہ پھر ظاہر ہے جب بیجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہاں صوبہ خیبر پرسلخاں میں آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس ٹرانسمیشن لائن میں صرف سترہ سو میں گوار بیجلی اٹھانے کی طاقت ہے تو اگر آپ کو نئے سنتی علاقے قائم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو اکنومک حبس ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بیجلی اور گیس بھی چاہیے نا تو گیس کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا بیجلی کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا اور اگر سترہ ہزار تک آپ نے لے جانا ہے بیجلی کی کھپت کو تو آپ کو ٹرانسمیشن لائن بھی تبدیل کرنے ہوگی تو جو نئے پیلرز ہم بنا رہے تھے اس پیلرز کو اس حکومت نے گرا دیا ہے اور وہ گوادر مندرگاہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرہ ترین مندرگاہ تھا جس سے ایران بھی ڈر رہا تھا چابہار خطرے میں پڑ گیا بندر آباس خطرے میں پڑ گیا دبائی خطرے میں پڑ گیا اور یہ سب سے زیادہ کامیاب بندرگاہ ہوتا تجارتی رہاز سے تو اس کا بیڑا گھر کیا اور کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کتنا پیسہ دیا گیا اس پہ جو آپ کے ابو زبی کے بادشاہوں نے پیسہ ڈالا ہے وہ اسی لئے ڈالا ہے کہ یہ ہر قیمت میں آئے سیپیک کو ڈبوئے اور آج وہ گہرہ ترین سمندر اس وقت صرف گیارہ فوٹ کر رہ گیا ہے ریت میں آکر اس کو بھر دیا ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو ملک یہی سے ٹھوٹتی ہے نا سوویٹ یورین یہی سے ٹھوٹ گیا نا یہ چیزیں ہیں کہ جس کی نزاکت کو جس کی حساسیت کو ہر آدمیوں کو سمجھنا چاہیے ہر پڑے لکیے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیلنج کو قبول کیا ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بینکوں میں جب ہم نے کھنگالا آپ کو پتہ ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ جس وقت جانے سے پہلے کہہ رہے تھے پچیس عرب ڈالر ہمارا ریزارب میں پڑا ہوا ہے جو ہی حکومت بدلیو اور ہم نے پتہ لگایا تو آٹھ عرب تھا سات اور آٹھ عرب کے ذریعہ اب آپ کے پاس جب ڈالر کے ذخیرے کم ہو جائیں گے تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے بازار میں بھی جب کوئی چیز آپ خریدیں گے اور وہ ناپید ہو جائے ٹوماتر ہے آلو ہے پیاز ہے ناپید ہو گیا تو قیمتیں بڑھیں گی اس کی اس چیز کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے سارا فوکس کسی پہ ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کی اس پریس بلیٹنگ سے کہ منگل اور بدھ کو فائنانس ہو پیٹرولیم ہو یا جتنی بھی وہ ادارے جس کا ملکی معیشت سے تعلق ہے وہ پوری حکبران پارٹی کی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے اور پھر پوری حکبران جماعتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے استحکام کیلئے اگلے اقدامات کا فیصل کریں گے تو اس کیلئے ہم اپیل کرتے ہیں گی کہ خواہ اس کا تعلق اسٹیبلیٹمنٹ سے ہو چاہے بیروکریسی کے ساتھ ہو چاہے ہمارے سرکاری ملازمین ہو چاہے عام آدمی ہو نوجوان ہے سب کو آج صرف ملک کے لیے سوچنا چاہیے ہم نے تو جناب ایک پارٹی کو دیکھا ہے لاکھوں کے اس کے آئی کیا کہتے ہیں وہ فیک آئیڈیز ہیں اور ایک جھوٹی خبر آر لگوا دیتے ہیں اور اس کی پیچھے جو ہے فیک لائکس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جھوٹ پر رکھ اس کا سوٹر میڈیا جھوٹ وہ خود جھوٹ اور جھوٹ 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 تو ہٹلر کیا کہتا تھا کہ یا تو جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا یا وہ جھوٹ اتنے تقرار کے ساتھ بولو کہ لوگ سمجھے کیا رہے ہیں بار بار ایک بات کر رہا ہے تو ظاہرہ کچھ تو ہوگا تو یہ وہی جو بین الرقوامی اصول ہے جھوٹ کو دنیا سے منوانے کے لیے اس کا ٹھیک ٹھاک سبق ہماری پی ٹی آئی نے پڑا ہوئے اور لوگوں کو پڑا رہے ہیں مولاک صاحب یہ جن منصوبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو اس کا نگدرہ ہے کہ آپ ابھی حکومت میں آئے ہیں اور آپ کو کم از کم پانچ سے زیادہ ساتھ کی ضرورت ہے آپ کے پاس مختصر دورانیاں ہیں اور اس دورانیے میں جو بضائر صورتیان ہیں وہ تو گربو ہے تو آپ کے پاس مطلب اب نہیں سمجھتے کہ ٹی 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 ایم جو ہے وہ بندگری میں پنس گئی ہے معاشی حالت مختصر وقت میں صدانہ جو ہے وہ ناممکن نظر آرہا ہے میری رائی ہے میری رائی ہے کہ ہم اس وقت سال سوہ سال کے لیے بیٹھے ہیں ہمیں تبیل المدت منصوبوں کی بجائے تبیل المدت منصوبیں جو ہیں سامنے رکھنے چاہئے جس سے عام آدمی کا روزمرہ کا معاملہ وابستہ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اگلی حکومت کا انتظار کرنا چاہیے اور پبلک کو یہ اعتماد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہمارے ملکی معیشت کو ڈبویا ہے دوبارہ ہمیں اس پر اعتماد کرنے کی ضرورتیں میں تو اپنے ملک کے ان شہریوں ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے اور اس کا کوئی دوسرہ مانا نہیں ہو سکتا تو کیوں لوگ نے سمجھے کی اور ظاہر ہے کہ ملک کو پٹری پہ ڈالنا پھر اس کو آگے ترقی کی طرف لے جانا تو بہت ہم وقت ضائع کر چکے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں ایک اچھے انتخابی نتائج کا انتظار کرنا ہے لانا صاحب یہ بتائے کہ کام تاثر پایا جاتا ہے کہ ٹی پاس پارٹی اور ٹی آئی نے مل کر دون ملک کو بہت زیادہ مشکلات سے بہت چاہر کیا ہوا ہے کیونکہ جو خیم جمعہ داریوں جمعہ داریاں ان کے قلب پر رٹ دی گئی ہیں جناب وہ حکومت چھوڑ سکتے اور نہ چلا سکتے اس کے بارے میں کیا پہتے ہیں دیکھیں آپ کوئی تاثر قائم کرنا کوئی تفسرہ کر لینا کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے تفسروں کا آزادی ہے لوگ حد قسم کی باتیں کرتے ہیں جو ایلیکشن ڈیفیشن نے کچھ ممبران ایپو ڈیسیو دییا کیا سمجھ سے اس پر زمینی ایلیکشن ہونی چاہیے یا اس کے لیے کیا لائے میں دیاد ہے تو ظاہر ہے کہ جو سپیکر نے جن کے استیفے منظور کر لیے ہیں اور ان کا ریفرنس انہوں نے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا ہے اور انہوں نے ان کو بھی سیٹ کر دیا ہے تو وہاں زمینی ایلیکشن ہوگا اور زمینی ایلیکشن کے حوالے سے حکمران اتحاد نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے ایلیکشن میں جو امیدوار جس پارٹی کا رن رب تھا یعنی دوسرے نمبر پر تھا وہی ہمارا متفقہ امیدوار ہو تو اس پر بھی اتفاق ہو چکا مرمانی خیان مرامی جس پر بھی جانوس میں زندگی خدا موسیقی